اس عوام کا بھلا کرے اس پاکستانیوں کا بھلا کرے کہ آٹھ فروری کو انہوں نے دکھا دیا کہ وہ نہیں مانتے یہ بدماشی کوئی نہیں مانتا لیکن شکر الحمدللہ کہ کچھ لوگ پاکستان میں بھی ہیں یہ آپ سب کے لیے ایک لمحہ فکر بھی ہے لیکن ایک امید کی کیرن بھی ہے کہ چھے لوگوں نے اپنے گھر کی باتیں بتائیں اپنے دل کی باتیں بتائیں ہم اکثر ہی باتیں نہیں بتاتے شرم سے مر جاتے کہ ہے عورتوں کی بات کون کرے گا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے بول دیا اب یہ پاکستان ہماری امانت ہے کیا ہم کسی بیرونی طاقت کو یا بے وقوف دشمن کو اجازت دیں گے کہ ہماری خواتین پر دھاوا بولیں ہمارے ایم پی سائبان بیٹھے ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں یہ صرف اس جوڈیشری کے لیے بیٹھے جو ابھی تک ان کو انصاف نہیں دے رہی ہے کبھی ٹروبینل کھل جاتا ہے کبھی ان کے ووٹ ریورس ہو جاتے ہیں کبھی ریکاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے ہم پھر بھی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اگر اس سے آپ کو لیسن اخذ نہیں ہوتی ہے میری آخری بات ہے کہ پی ٹی آئے کس چیز کا مطلب ہے عمران خان نے ہم نے سکھایا ملک میرا پولیس میری فوج میری وہی پولیس جو ہم پر ڈنڈے برساتی ہے وہی پولیس ہمارے بچوں کو جیلوں میں ٹورچر کرتی ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے اس ملک کو بچانا پرسوں میں خان صاحب سے ملی یہ میری دوسری ملاقات تھی اللہ ان کو سو سال زندگی دے لیکن خان صاحب نے دوبارہ یہی بات کہی کہ یہ کبھی میں نہیں برداشت کروں کہ پاکستان کی زرزمین کا ایک انچ ہم کسی کو دے یہ پاکستان ہمارا ہے ہماری امانت ہے ہم اس کو رکھیں گے انشاءاللہ اور کبھی بھی دوبارہ بنگلہ دیش والا حال نہیں ہونے دیں گے ہم جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہم صرف اس لیے کھڑے ہیں ہم جان ہتے لیے پہ سر کفن باندھ کی یہاں پہ آتے ہیں آپ کے سامنے میں اچھی طرح پتہ ہے کہ کسی وقت کسی کو بھی اٹھا لیا جانتے ہیں